میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں لارکانہ سے تعلق رکھنے والی مشہور معالج ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے نام ہے ان کا پروفیسر ڈاکٹر بگوان دیوی جو قبل اس سے پشاور میں رہی ہیں اپنی تعلیم خیبر میڈیکل کالج سے اور مردان میں ان کا خاندان رہا ہے لیکن شادی ان کی ہوئی ہے لارکانہ میں لارکانہ میں ان کو ابھی کن مسائل کا سامنا ہے اس بارے میں ان سے بات کریں گے اور جو ان کا مقدمہ ہے جو کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جناب محترم چیف جسٹس آف پاکستان ساکر نصار نے ان کے جو مسائل ہیں جو مقدمہ ہے اس حوالے سے سوموٹو ایکشن لیا ہے اور یہی مقدمہ ابھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے مزید ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہے بنیادی طور پر یہ جو مسئلہ ہے جو مقدمہ ہے اس بارے میں توڑا سا گرابت ہے ہم لوگوں نے زمین خریدی تھی انیس سو ستانوے میں تھا کہ ہم اپنا میڈیکل کالج اور ایک خیراتی اسپتال کر کے لوگوں کی خدمت کر سکیں تو اس زمین پر دو ہزار سات میں قبضہ ہو گیا پھر ہمیں پتہ لگا کہ وہ اس کے لیے ایک جھوٹا اٹارنی پاور بنایا گیا تھا دو ہزار ایک میں جو کہ پھر اس کو سیل کیا گیا ہے ایک مزدور کے پاس پھر مزدور نے سیل کیا ٹیچر کے پاس پھر ٹیچر کے بعد ایک بلڈر آیا جب اس نے اس کے اوپر کا روائی کی تو پھر ہمیں دو ہزار سات میں پتہ پڑا کہ ہماری زمین پر قبضہ ہو رہا ہے تو اس گیارہ سال سے ہم اس اٹارنی پاور کو لے کے پھر رہے ہیں کہ یہ ان ریجسٹر ہے اور فالس فیبریکیٹڈ ہے اس پر نہ ہمارے سائن ہیں نہ ہم لوگوں نے کسی کو دیا ہے لیکن اس کا فیصلہ گیارہ سالوں سے ابھی تک نہیں ہو سکا وجہ کیا ہے لاکانہ میں آپ لوگوں کی جو جہدادیں ہیں جو زمینیں ہیں وہاں پہ یہ قبضے کیوں ہو رہے ہیں آیا یہ صرف جو ہندو کمیونٹی ہے ان کی جہداد پہ یا باقی بھی جو کمزور لوگ ہیں ان کی جہدادوں پہ بھی ایسے قبضے ہوتے رہے ہیں کیا صرف ہندو کمیونٹی کو انہوں نے بڑا نشانہ بنایا ہوا ہے باقی کمزوروں میں تو بہت کم ہوتا ہے ایسا لیکن جو ہندو کمیونٹی ہے وہ ان کو بڑی آسان لگتی ہے کیونکہ وہ جھگڑتے نہیں ہیں امن پسند قوم ہے تو بس یہ آرام سے ان کی چیزیں پھباتے جاتے ہیں گھروں جہدادوں پہ قبضے اور دوسرا یہ لوگ یہاں کہ حرام حلال کی تمیز بھی نہیں سمجھتے نہ ان کو یہ تمیز ہے کہ اپنی چیز کو اپنا رکھیں دوسرے کی دوسرے کے پاس رہنے دیں تو اس طریقے سے یہ لوگ پریشان کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کا کیس تو ابھی سپریم کورٹ آ گیا ہے سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے آیا وہاں پہ حکام کو سپریم کورٹ نے کوئی اس حوالے سے کوئی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ جو آپ کا قبضہ ہے وہ چڑھائے جائے یا کوئی اور اس قسم کی ہدایات سپریم کورٹ کی طرف سے کیا سامنے آ گئی ہیں ابھی تک تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے تو اب وہ رپورٹیں جب پوری ہو جائیں گے ان کے پاس جیسے ڈپٹی کمیشنر سے مختیارکار سے یا ریونیو آفیسر سے تو اس کے بعد ہی وہ کوئی ایکشن لیں گے لیکن اس حوالے سے کیا آپ کوئی محسوس کر رہی ہیں وہاں پہ کوئی جو متعلقہ جو محکمہ ہے ریونیو دیپارٹمنٹ ہے یا جو باقی جو محکمہ ہیں ان کی طرف سے تعاون کی کوئی امید ہے بس جی جب وہ اچھی رپورٹ دیں گے ہمارے حق کی تو ہم سوچیں گے کہ تعاون ہو گیا اور اگر وہ غلط رپورٹ نکالتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہمیں کمپلینٹ اور ابجیکشن فائل کرنے پڑیں گے تو سپریم کورٹ کے اس کاروائی سے کتنی امید ہے آپ کو ہمیں تو سو فی صدی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حق کرے گا سپریم کورٹ اور ہمیں انصاف مل جائے گا پشاور میں آپ رہی ہیں پشتونوں کے علاقے میں رہی ہیں آپ وہاں پہ آپ کا خاندان بھی رہا ہے خود آپ نے اپنی میڈیکل کی جو پڑھائی ہے وہ پشاور سے پوری کی ہے کیا بنیادی فرق پشتونوں کے علاقے میں اور ابھی آپ لارکانہ میں جو زندگی گزاری ہے بنیادی فرق کیا ہے مجھے تو بنیادی فرق یہی نظر آتا ہے کہ ہاں پہ لوگ بڑے آنسٹ ہیں اور حق حرام حلال سمجھتے ہیں کسی کی چیزوں پہ اسے قبضے نہیں کرتے کیونکہ ہماری کمیونٹی جو ادھر رہتی ہے خیبر پختون خواہ میں ان کی زمینوں جائدان پہ کبھی قبضہ نہیں ہوا لیکن سندھ میں تو ہر دوسرا ہندو جو ہے تو اسی کی شکایت کرتا ہے پروفیسر ڈاکٹر بگوان دیوی آپ سے پھر بھی اس حوالے سے اس ایشو کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ سیر آپ نے میری بات سنی اور چند اور مخیر حضرات تاکہ میری آواز پہنچے گی تو شاید وہ بھی کوئی اپنا کردار ادا کر سکے شکریہ